اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خارکھریت سونگے میں ربی آج آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بہت اچھی نسل کے جانور دکھائیں گے اور ان میں پرائیس وغیرہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں تیسے ماشاءاللہ مکھی چینی گبن بکری ہیں جو مکھی چینے بریڈر سے ہم نے لگوائی ہیں بلکل ایک جیسی آپ پورے پاکستان کی پرائیس چیک کریں اور سابر گوڑ فارم کے ایک بار ضرور چیک کریں اور دوسری بات بیتل ابلگ ناغرہ گبن بکری ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تیسرے نمبر پہ مکھی چینی پٹھیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چوتھے نمبر پہ راجنپوری پٹھیں پانچوے نمبر پہ بکرے چھوے نمبر پہ ٹیڈی بکری ہیں اور ساتوے نمبر پہ بیتل بکری ہیں بلیک اور آٹھوے نمبر پہ رنگ در بیتل ابلگ ناغرہ فوجی کلر اور تمام نسلوں کی بکری ہیں انشاءاللہ دکھائیں گے مندرے دنبے جتنا مال ہو سکا ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ دکھائیں گے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں اگر آپ نے لینا ہے تو آپ سیمپل ہی دیکھ لیں سابر گوڑ فارم پہ کتنی مقدار میں مال ہوتا ہے میرے بھئی ہم ایک لارڈ کی ویڈیو نہیں بنائیں گے کوشش کریں گے زیادہ مال دکھائیں تاکہ آپ آئیں شاک کریں بزنس کریں اور سابر گوڑ فارم پہ اچھا مال جو ہے نا لے کے جائے اپنے شہروں میں سیل پرچیز بھی کریں اور مزدوری بھی کریں تو ہمارے پاس الحمدللہ اپنا مال ہے سیکڑوں کے تداد میں لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا زیادہ تر لوگ کمیشن والا کام کرتے ہیں اور ان کے فارموں پر مال نہیں ہوتا ہمارے اپنے الحمدللہ فارم ہے اور ایک اپنے جواد بھئی کو بنا کے دیا ہے اس پہ بھی اڈھائی تین سو جانور ہے ایک اپنے پاس جو مال رکھا ہوئی تین چار سو ادھر جانور ہے اور اس کے علاوہ کافی مال سٹیب بے سٹیب بے آپ کو دکھاتے ہیں میرے اپنے پاس الحمدللہ ذاتی چار سے پانچ ہزار جانور ہے اور تین ہزار جانور وہ ہے جس کے ہم بریڈنگ کروا رہے ہیں اور نسل الحمدللہ عید پر بچے بچے ہم سیل کرتے ہیں باقی آپ کو مزید معلومات انشاءاللہ ویڈیو کا اندر ہی آپ کو دیں گے باقی آپ کو پہلے نمبر پر یہ مکھی چینی بکری ہیں میرے بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں تیج بکری ہیں اور فائنلی پرائس آپ کو دیں گے اس سے کم نہیں دیں گے یہ بکری ہیں آپ کو فائنلی جو ہے نا ویسے تو پچاس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو فائنلی جو ہے نا یہ تین تیس ہزار کے حساب سے دے دیں گے مکھی چینی اوریجنل بریڈ ہے آپ خود دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ اگر الگ الگ لیں گے الگ جانور کے الگی پرائس تایا ہوگی میرے بھائی باقی مزید معلومات بھی دیتے ہیں آپ کو جانور بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ نسل بڑھانے کے لئے بس صحیح ہوگی یہ چیزیں آپ چیک کریں میرے بھی ماشاءاللہ ٹارزن بریڈر ہے اور بکریہ بریڈر کے پیچھے جا رہی ہیں ماشاءاللہ یہ چیزیں آپ چیک کریں لارڈ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بلکل ایک نمبر بریڈ ہے میرے بھی مکھی چینی آپ یہ خود دیکھ لیں ہم چلا پھر آکے اس وجہ سے دکھا رہے ہیں آپ شوق بھی کریں بزنس بھی کریں اور بریڈنگ بھی کریں الحمدللہ ہمارے پاس سیکڑوں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں باقی سٹریپ بے سٹریپ بے آپ کو سارے جانور انشاءاللہ دکھاتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں اور لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں یہ چیزیں آپ چیک کر لیں میرے بھی اوریجنل بریڈ ہوگی میرے بھی کوئی عام بکری اور دیسی بکری نہیں ہوگی دوسرے شہروں میں آپ لیتے ہیں ان میں دیسی بکریہ ہوتی ہے میرے بھی لیکن ہم آپ کو پیور بریڈ دیں گے اونچے قد والی اور اونچی ہائٹ والی اور خوبصورت بکریہ میرے بھی بلکل ایک نمبر بریڈ ہے یہ ماشاءاللہ پٹھی ہیں میرے بھی آپ خود دیکھ لیں اور مکھی چینی میں ہے اور ایک بریڈر ہے اور باقی ماشاءاللہ پٹھی ہیں بلکل ایک نمبر کوئلٹی کے اور پرائس اتنی مکول ہے میرے بھی ایک بریڈر بھی آپ کو بکریوں کے ساتھ ہی دیں گے وہ بریڈر اندر گھوم رہا ہے یہ کلر آپ چیک کریں میرے بھی ماشاءاللہ چیز آپ دیکھیں توتہ فیس میں چیزیں یہ ہو ماشاءاللہ شوق بھی کریں بزنس بھی کریں اور فارمنگ بھی کریں انشاءاللہ تالہ یہ دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست پٹھے ہیں میرے بھی باقی آپ کو انشاءاللہ تالہ اور بھی آئیٹم دکھاتے ہیں سٹریپ سٹریپ آپ ویڈیو مکمل دیکھتے رہے اور انشاءاللہ تالہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور کومنٹس کریں تاکہ آپ کو شوق کرا سکے اچھی چیزوں کے یہ آپ دیکھ لیں میرے بھی 29 پٹھے ہیں اور جو ہے نا ایک بریڈر ہے باقی یہ لوٹ ہے اور ان کے فائنلی آپ کو ساڑھے سترہ اور یہ بکری ہیں بیتل ابلک ناغر ہے ماشاءاللہ اچھی نسل کی بکری ہیں اور ان کی پرائز فائنلی تیس ہزار ماشاءاللہ چیزیں آپ چیک کریں شیرہ پرینٹ ابلک اور ناغرہ باقی انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں لیکن ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں اور لائک شیئر کومنٹ ضرور کرتے جائیں انشاءاللہ اور مزید آپ کو اچھے شوق انشاءاللہ کراتے رہیں گے میرے بھائی یہ ہے میرے بھی ماشاءاللہ بلکل ایک نمبر اور پیور بریڈ آپ ان کے نکوڑے بھی چیک کر لیں اور دھم وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ساری بکریوں کی نو بکریہ اور ایک یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ اس کی لمبائی چڑھائی بھی دیکھ لیں اور نسل بھی دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ ایک نمبر کی پہچان یہ ہی ہوتی ہے دھم آپ سب بکریوں کی دیکھ لیں اور ایک بریڈر نو پٹھیں انشاءاللہ آپ کو کارگو سرویس پورے پاکستان میں کر کے دیں گے لیکن اگر آپ جلدی رابطہ کر لیتے ہیں سابر گوڑ فارم کی طرف سے یہ لوٹ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے میرے بھی ماشاءاللہ پاکستان کی ہر ایک نسل ہے اور اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائنل پرائز دیں گے اور اگر لوٹ پوری آپ اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ کل یا پرسو تک اگر آپ آ جاتے ہیں تو پندرہ پانچ سو میں اگر آپ آدھے جانور لیں گے سولہ پانچ سو اگر آپ اس سے آدھے لیں گے تو آپ کو سترہ پانچ سو کے حساب سے ملیں گے ٹھیک ہے تو تیسے پندرہ پندرہ کر کے لیں گے تو آپ کو بتایا ہزار اوپر ہوگا چن کے لیں لازمی نہیں چھوٹا بڑا لیں اگر اس سے دس چن کے لیں گے وہ ساڑھے سترہ میں ملیں گے اگر پانچ چنیں گے تو ساڑھے اٹھارہ ہزار کے حساب سے لگائیں گے اور ویڈیو اچھی لگے ہو تو دل کھول کے لائک کریں اگر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو مزدوری کریں میرے بھئی آپ زیادہ وکری اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ بھی کا فائدہ ہوتا ہے بزنس کے لیے مزدوری کے لیے بڑا زبردست فائدے مند اور اچھا کاروبار ہے میرے بھئی باقی مزید تفصیل کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں سابر گوڈ فارم پہ انشاءاللہ اور پٹھیاں بھی بڑی خوبصورت اور ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں اور صحت من جانور ہے میرے بھئی خوش نصیب فائدہ اٹھا ہے میرے بھئی اور یہ ہمارے پاس لارڈ پار سیل میں آئیے گلابی بکریان بیلکل ایک نمبر چیزیں میرے بھئی اور ان کی پرائس سے اتنی سستی آپ کو دیں گے اس طرح کی پرائس آپ کو اگر کوئی بھی دے ہم فری دیں گے یہ لوٹ آپ کے سامنے سابر گوڈ فارم کی طرف سے ایک زبردست پیکیج ہے میرے بھئی اور ان کی پرائس آپ کو فائنلی پندرہ ہزار کے حساب سے دے رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ چیک کریں میرے بھئی ان کے ہونٹ اور نسل دیکھیں بیلکل ایک نمبر بکری ہیں اور اگر آپ جلدی رابطہ کال لیتے ہیں اور یہ سابر گوڈ فارم کی طرف سے ایک زبردست پیکیج ہے اور خوش نصیب فائدہ اٹھائیں میرے بھئی آپ اگر لوٹ پوری لیتے ہیں آپ جلدی کال کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گی میرے رابطہ نمبر میرے رابطہ نمبر میرے رابطہ نمبر خوش نصیب فائدہ اٹھائیں اور سابر گوڈ فارم کی طرف سے ایک زبردست پیکیج ہے انشاءاللہ آپ فارمنگ بھی کریں اور شاک بھی کریں گھاس ڈال دے یا نیچے اور یہ چیزیں آپ چیک کریں میرے رابطہ نمبر آگے ہٹ جا آگے ہٹ جا گلابی اور بلکل پنک اور انشاءاللہ آپ کارگو بھی منگو آ سکتے ہیں آپ خود آنا چاہتے ہیں آپ خود بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر کریے سونگے میرے بھی اوریجنل بریڈ آئی ہے ہمارے پاس تیس بکریاں اور ایک بریڈر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سابر گوڑ فارم پر ایک زبردست پیکیج ہے اور خوش نصیب فائدہ اٹھائیں میرے بھئی اور اگر پرائیس جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کارگو کریں تیس بکریاں اور ایک بریڈر آپ کو ساتھ دے دیں گے ان کی پرائیس بریڈر کی تو لگ ہو جائے گی جو بکریوں کی پرائیس ہے وہ لگ ہوگی اٹھیں جلانے جلانے یہ دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لوٹ ہے اور رابطہ نمبر 0335 47 46 488 لوکیشن ڈیرہ غازی کان جامپور روڈ شوریا پل سابر گوڑ فارم پر یہ لوٹ ماشاءاللہ دستیاب ہے میرے بھئی اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ جلدی کال کریں انشاءاللہ خوش نصیب فائدہ اٹھائیں میرے بھئی فارمنگ بھی کریں نسل بھی بڑھیں آپ دوسرے شہروں سے بھی پرائیس چیک کریں لیکن ہماری پرائیس آپ کو انشاءاللہ انتہائی مناسب ہوگی کیونکہ آپ مزدوری بھی کریں اپنا روزگار بھی کریں انشاءاللہ اور خوش نصیب فائدہ بھی اٹھائیں میرے پاس ایک یہ نہیں ہے بیتل مکھی چینی راجنپوری گلابی کاموری فاکستان کی ٹوٹل بریڈ الحمدللہ ہمارے پاس ہوتی ہے آپ کبھی بھی آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ سابر گوڑ فارم پہ ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی نسل کی بکرییاں اور بکرے پٹھیں گبن اور چھوٹا بڑا سائس سار آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹس کریں اور تیس بکریوں کی پرائیس کال پہ آپ کو بتاؤں گا ساری مکھی چینی ہے رابطہ نمبر 0313 090 70 لوکیشن ہماری ڈیرہ گازی کان جامپر روڈ شوریہ پل سابر گوڑ فارم پہ یہ لوٹ دستیاب ہے گوگل میپ پہ بھی آپ ہماری لوکیشن لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لوٹ ہے رحم میں تو شنگلپار سے آیا ہو شنگلپار زلہ شنگلہ تحصیل پوری کس کرنا سے اور ماشاءاللہ سابر بھائی سے ہی بکری لیا ماشاءاللہ بہت مہمد نواز لوگ ہیں بہت اچھا لوگ ہیں ہمارا پیغام یہ ہے کہ سارا لوگ اس طرف ڈیرہ گازی خان پہ آجاؤ اور بکری تو علاہیدہ بات ہے وہ تو لینا ہے یا نہیں لینا ہے لیکن یہ لوگ ایسا ہے کہ مہمد نواز لوگ ہیں اور ہر قسم مہمد نوازی بھی کرتے خدمت بھی کرتے اللہ اس کو جزائے خیر دے کون سے شہر ہے سر آپ کا ہمارا زلہ شنگلہ شنگلہ کس ہے یہ کپکے میں زلہ شنگلہ سوات سوات سے آگئے سفر بہت زیادہ ہے آپ بہت زیادہ سفر ہے اور کتنے جنوالی ہے سر آپ نے ہم نے تو بارہ تقریباً لیا تو ادھر آکے کسی قسم کا مسئلہ پرشاند الحمدللہ بہت اچھا لوگ ہیں بہت مہمد نواز لوگ ہیں بہت تکلیف کیا ہمارے ساتھ سارا دن خراب کر دیا اپنا ہمارے ساتھ ادھر 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 چلا گیا اللہ کو اس کو جزائے خیر دے اپنی گاڑی پہ آئے ہیں یا بس پہ آئے ہیں نہیں نہیں اپنے گاڑی سوزا کی پہ آئے ہیں تو کتنا ٹائم لگا ادھر سے آتے ہوئے ہیں ہم تو کل آسر کا ٹیم نکلا صبح تقریباً نو بجے ادھر پہنچ گیا کتنا گھنٹے لگے ہیں تقریباً سولہ گھنٹے لگ گیا تھا اپنی گاڑی آرام آرام سے آئے ہیں تو سوزا کی تو زیادہ سپیٹ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ پاک خوش رکھے سبا آمین سلام علیکم خیالہ بجے بھائی میں سابر بھائی کی پاس ویڈیو دیکھ دیکھ کے ادھر آیا ہوں شوف ہوا ادھر آیا ہوں بکریہ لیے بہت میں مردان کا رہنے والا ہوں اور انشاءاللہ بکری لیے بھی یہ بھی لے کے جاؤں گا یہ سامنے بکری ہے پوری لیے میں نے سابر بھائی کے پاس آیا تھا ادھر سے لیے ساری بکریہ اور یہ پورا لیے ادھر سے مکی چینی اور راجنپوری دونوں لیے ادھر لے کے جاؤں گا بھی انشاءاللہ گاڑی کا بیٹ کر رہا ہوں گاڑی آئے گی تو ہم جائیں گے انشاءاللہ مردان کون سے گابریہ ہے مردان جنڈائی کتنے عرصے سے شوق تھا جی کتنے عرصے سے شوق تھا تقریبا ہوں گا میں دو بھائی میں ہوتا ہوں ابھی چٹی پہ آیا تھا تو میں نے کہا جاؤ سابر بھائی کے پاس چلتے ہیں پس پروگرام بنا کے ادھر آگیا اور انشاءاللہ لے لیے ابھی دیکھتے آگے کتنا ٹائم لگا ادھر آتے ہوا تقریبا رات گیارہ بجے گاڑی میں بیٹھے تھے اور صبح پہنچ گئے تھے ادھر چیزہ کچھ ملی آپ کو اچھی ملی ہے باقی ہے سیل پرچیز کرو گے انشاءاللہ سیل پر چیز بھی کریں گے اور کچھ رکھیں گے اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے گاؤں جنڈ ہے مردان جنڈ ہے مردان سے کتنا آگے مردان سے تین کلومیٹر آگے جی جی السلام علیکم اپنا سابر بھائی کے پاس آئے ہیں جی ہم ان سے بکریاں لیے ہیں ماشاءاللہ اپنا چودہ ناگے اور ایک بکرہ بھی لیے اور ماشاءاللہ بڑا زبردست مال ہے ان کے پاس اور بھی ورائٹی ہے جس قسم کا مال کسی بھی بندے کو چاہیے ہو بکریاں بکرے ہر قسم کا مال ان کے پاس آپ کو ملے گا ہر نسل کا تو ماشاءاللہ ہمیں بھی چیزیں پسند آئی ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے اور کوئی یار مربان دوست کو ضرورت ہوئی تو ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ کون سے شہر ہے ہمارا شہر عریپور ہے ہریپور ہزارہ ہریپور علی زبان اسی ہریپور دیا ہریپور ہزارے دیا تو ادھر آکے کیسا فیل گیا آپ نے بہت زبردست ورائٹی ہے مال دی چوکھا مال ہے نسلی مال ہے اور کتنے جنوار لیا ہے تقریباً پندرہ جنوار لے لے نے اور بھی موڑ بند رہے دو تین اور لے لیا اور کتنے ٹائم لگ ہے ہریپور سے ادھر آتے ہوا وہ دے ساڑے مسئلیں دی پچھو ٹائم زیادہ لگ ہے ویسے ٹائم اتنا لگتا نہیں گڑی اپنی ہو گئے اچھی گڑی آٹھ گھنٹے دارا آٹھ گھنٹے دارا آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے ہریپور کون سے یہاں سے آیا ہے ہریپور ہم ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہیں فرالہ ادھر سے آیا ہے فرالہ ہاں جی کون ساتھ ہی ہے کون ساتھ ہماری اپنا گجر برادری ہے سب مال شال رکھا ہو گئے یہاں جی یہ اپنے بھائی ہیں ساتھ یہ بھائی ہیں انہوں نے بھی مال وغیرہ رکھے ہو گئے پیسے بکریاں بکرے اسلام علیکم بھائی یہ میں سابر بھائی کے پاس ہوں سابر گھوٹ کے پاس یہ ہے دیرہ خازی خان سے آگے توڑا سا کراچی والی روڈ پہ یہاں جس قسم کی بھی آپ کو مال چاہیے ہو تو آپ کو یہاں پہ آویلیبل ہے اصلی راجنپوری گلابی ہے اور اس میں شیرہ پرینٹ یا دودھ دینے والی ہو بچے کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ بہت سے بردست لوگ ہیں ہماری اس نے بہت مہمان نوازی کیا ہم مردان سے آئے ہوئے تو میں نے پنجاب میں پہلی بار اتنے مہمان نواز لوگ دیکھیں جس طرح سابر بھائی نے ہماری مہمان نوازی کیا تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں فاللہ اس کو ہمیشہ کے لیے خاد اور آباد رکھیں جی بہت شکریہ جی مردان میں ہم تورو کے ہیں بھائی اور امران بھائی کے ترو ہم آئے تھے تو یہ جتنے بھی ہمارے لوازمات ہیں یہ سب کریڈٹ امران بھائی کو جاتے ہیں بھائی اچھے یہ بتا ہے کہ دیرے کس را جگہ پر ہے اگر پشاو اور مردان پشتوں میں کیا میسے دینا چاہتے ہیں پشتوں میں میں یہ میسے داؤں گا کہ بھائی مانگا دا مردان نراغلیو دا تورو نا مانشه اللہ مانشر ہو مانشه اللہ مانشر ہو مانشر ہو مردان میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور پشاور میں بھی رکھیں گے یہ موٹر وے ٹول پلازا کے ساتھ ہے بودائی بودائی کے ساتھ ہمارا جگہ ہے اور مردان میں بھی ہمارے تورو کے علاقے میں ماما جی کے لیے میں ہمارے پاس جگہ ہے تو انشاءاللہ ادھر کوئی بھی آ سکتا ہے مردان کے زمان سر ازیادی تورو پہ علاقہ کے ماما جی کے لیے اور پر خور کے بودائی موٹر وے انٹرچنگ تشخیج ہے دہل ترہ سر ازیادی انشاءاللہ مال براتخب واری سر ملاوی گی اچھے جو بھائی بھی آنا چاہتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان شوریہ پول اور مین روڈ پر ڈیرہ ہے اس محمد صابر گوڑ فارم کا ہر قسم ہر نسل کا بکری مناسب ریٹ پر آپ کو ملے گا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ صابر گوڑ فارم پر آئیں گے اور وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کے پی کے لوگ ڈیرے پر آئیں گے صابر گوڑ فارم پر سلام علیکم ہم آئیں جی سرگوڈا سے نام شیر آزم تو یہ صابر بھائی سے ہم نے لیے بکرے بوینجا تو چونچون کے لیے بڑے اچھے زبردست تو عید کا ہم نے سیزن لگانا اللہ خیر کرے انشاءاللہ سرگوڈا کون سی گاسے ہیں بھائی یہ جی اولڈ سیول لائن اولڈ سیول لائن اور ٹوٹل ہے فیفٹی ٹو بکرے ہوگی ماشاءاللہ اور فارم کہاں پر بنایا ہوگا آپ نے یہ جی سلام علی روڈ نوری گیٹ سرگوڈا اور باقی عمام کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں تو شاک کریں نہ کریں ہاں جی کریں آئیں یہاں سے خریداری کریں بہت اچھا چیز ہے یہ بھائی پہلے بھی لے گیا تھا کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو تو بیاسے ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے ماشاءاللہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اس دفعہ ہم نیکسٹ ویک دوبارہ آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور بہت اچھا انہوں نے تعاون کیا ہے سابر بھائی نے ہمارے ساتھ جو چیز کئی ہے وہ دیئے انہوں نے اور کوئی زبردستی والا کام نہیں ہے اپنی مرضی سے خریداری کی اپنے ریٹ پہ پہلا کتنے لے گئے تھے پچھلی دفعہ بھی ہم لاسٹ ویک بھی پچاس لے کے گئے تھے اس دفعہ بھی پچاس لے ہیں وہ میجر ندیم صاحب تھے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ شاپنگ گئی تھی یہ شیر آزم ہے میرا بانجا ہے اب اس کو لے کے دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی برکت اطاف فرمائے دونوں کے کاروبار میں سابر بھائی کے بھی اور شیر آزم کے بھی جو بھائی استحمد لے گم بھائی کیا لے ٹھیک ہے خرید جو بھائی ہم مری سے آئیے مال لینے کے لیے تو ہم نے یہ دو سو مال لیا ہے تو یہ ڈیرہ غازی خان پہ تو یہ سابر بھائی کے گھوٹ فارم پہ ہم آئی ہوئی ادھر تو ہم مال لے کے جا رہے ہیں ادھر بائی میل مانگا کے سائٹ پہ تو جس بھائی کوئی چاہیے تو آ کے ہمارے صدر جن سے مناسب ریٹ پہ لے سکتے ہیں پھر سابر بھائی کے پاس ہم دو دن ٹھہ رہے ہیں تو پاس انہ نے بڑی خدمت کی یہ ہماری تو مال بھی بالکل مناسب ریٹ پہ دی ہے ہم بھی مناسب ریٹ پہ دیں گے آپ ہمارے پاس آئے ادھر تو آپ کو مناسب ریٹ پہ ملے گا کتنے عرصے سے شوق تھا ویڈیو دیکھ دیکھ کے یہ ویڈیو دیکھیں تقریباً یہ سال دو سال تو ہو گیا ہم نے بولا جائیں گے جی سابر بھائی کے ساتھ ملاقات کریں گے تو یہ اب وہیں پرسوں آئے تھے یہ دو دن ٹھہ رہے ہیں سابر بھائی کے پاس تو ادھر بڑا مزا ہے ادھر تو جنس ہیں بڑی خدمت کی ہیں ان لوگوں نے ہماری تو مال لی ہے کتنا مال ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے مال تو بہت زیادہ بھائی آپ کے پاس ہے دو سو مال ہم نے لے لیے بھی ہر نسل لیے آپ نے ہر نسل لیے